ہم بنانے جا رہے ہیں چوکریٹ سیرپ یہ چوکریٹ سیرپ جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہے اور صرف 3 انکریڈنٹ سے یہ تیار ہوگا چلیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں نورملی بیکنگ میں جو ہے وہ ہمیں کافی ضرورت پڑتی ہے چوکریٹ سیرپ کی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے 4 ٹی سپون کوکو پاؤنڈر میں اس کو اچھے سے چھان لوں گی تاکہ جتنے بھی لمس اس کے اندر بن رہے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں اس کو آپ نے بہت اچھے سے چھاننا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمس جو ہے وہ باقی نہ رہے موسیقی موسیقی سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے میں نے چاہنا تھا کہ لمس سارے چنہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اب اس کے بعد ہم ایک پین لے لیں گے پین میں ہم ایڈ کر دیں گے ڈو کپ آف وارٹر ہمیں پین میں ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد میں ون کپ شوگر ایڈ کر دوں گی بہت ہی سمپل اینڈ ایزی ریسپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آپ لوگ پرائے کریے گا کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ بیکنگ کے ہر دوسری یا تیسری ریسپی میں چوکلیٹ سیرپ کا یوز ہوتا ہے بس جتھرین فیڈنس یوز ہوں گے جو میں نے آپ کے سامنے یوز کر کے دکھائے اب میں اس کو پکا لوں گی تقریباً ساتھ سے آٹھ پینٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ ہمیں اس کو پکانا ہے جب تک جو ہے ہمیں ویسی فارم نامل جیسی ہم چاہتے ہیں ٹھک فارم ہوگی تو وہ ایزی لی ٹیک پر ٹھہر جائے گی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بوائل آرہا ہے جب بوائل آرہا تو ہمیں کنٹینسٹی اس کو ہلانا ہے تاکہ جو ہے وہ بوائل آکے ہمارا جو سیرم ہے وہ باہر نہ گرے کنٹینسٹی اس کو ہلاتے رہیں جب تک یہ گاڑے نہ ہو جائے جی جناب چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا سیرم ہمارا سیرم جو ہے وہ تقریباً بند کر ریڈی ہو چکا ہے چیک کرنے کا ایک طریقہ ایک پرٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں آپ کوئی بھی ایک پرٹ لے لو یا کوئی بھی ایک برٹن لے لو اس میں آپ نے ون ڈرم ڈالنا ہے اور اس پرٹ کو اس سامنا سے موف کرنا ہے کہ ہمارا سیرم جو ہے وہ گیرے نہیں جب چیک کر سکتے ہیں ہمارا سیرم جو ہے وہ بند کر بلکل بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے چنہ اب ہم اسے باول میں نکال لیتے ہیں واؤ امیزنگ بہت ہی زبردست ہمارا جو ہے وہ سیرم تیار ہوا ہے آپ لوگوں ضرور ڈرائی کریے گا بہت ہی پرپیکٹ ریسپی ہے بہت ہی ایسی ریسپی ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں ریاض رکھئے گا ٹھینک یو اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پائنے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بہ آسانی بہان سکے ٹھینک یو اللہ حافظ فی امان اللہ